شاہد گوہر میں دیکھنا چاہتا تھا ہوئی شاہد گوہر ایک خوبصورت سا چہرہ حسین لمحات اچھی رات جس کے لب پہ غزل کے اشار ہیں میں حوالے کرتا ہوں مائی اتنا بڑا مجمع اس آلڈیا مشاعرے میں جناب شاہد گوہر کو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اے آل نوجوان عشق کی آگ سے زنجیریں پکھل جائے گی عشقی باتیں بہت لوگوں نے کہی ہے شرک اتنی ہے کہ بس خود کو جلانا ہوگا اور کون ہندو ہے یہاں کون ہے مسلم ثابت کون انسان ہے یہاں خود کو بتانا ہوگا مائکرو فون پہ ماؤ سے آنے والے شاعر جناب شاہد گوہر زوردار تعلیوں سے اس دقبال کیجئے لیکن لوہتا میں بڑے اچھے لڑکے نظر آ رہے ہیں مائک والے بھائی تھوڑا سا بیس کم کر دیں ماشاءاللہ مائک بہت بڑیاں چل لائے اگر بیس کم کر دیں تو اور بہتر ہو جائے تھوڑا سا اور کم کر دیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور تھوڑا سا ہی کو دے دیں ٹھیک ہے خالید بھائی تھوڑا سا ہی کو دے دیں اور تھوڑا سا دیں ٹھیک ہے میرے بھائی آپ لوگوں کی ہر ایک خائش پوری کروں گا پہلے ایک متنا اور چند شیر حاضر کرتا ہوں آپ بھی لوگوں کے بھی تھوڑا آواز بڑھا دیں تھوڑا سا ہی کو دے دیں مائک والے بھائی آپ لوگوں کے بیچ ہماری دوسری بار حاضری ہوئی ہمارے نظام بنارچی کے تحسوس سے چار میترے آپ لوگوں کے بیچ حاضر کرتا ہوں وہ ترے خاص ملاحظہ کریں پیاسے نظروں کی بجھاؤ بہت بہت شکریہ پیاسے نظروں کی بجھاؤ تو کوئی بات بنے پیاسے نظروں کی بجھاؤ تو کوئی بات بنے پیاسے نظروں کی بجھاؤ تو کوئی بات بنے رخ سے چھیل منے کو ہٹھاؤ تو میں وحبا 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 یار جوہر یقیناan مشہlassے کی شان تم ابھی بن چکے ہو انشاءاللہ یہ سب اللہ کا کرم اور آپ لوگوں کی دعائیں وحبا وحبا حاضر کرتا ہوں میرا بھئی آپی لوگ بیس حاضر کرتا ہوں ترے خاص ملاحظہ کریں کہ پیاسے نظروں کی بجھاؤ تو کوئی بات بنے پیاسے نظروں کی بجھاؤ تو کوئی بات بنے رخ سے چل من کو ہٹاؤ تو کوئی بات بنے رخ سے چل من کو ہٹاؤ تو کوئی بات بنے اگلک شیر آپ لوگوں کو چوکا دے گا یہ شیر حاضر کرتا ہوں وہ ترے خاص ملاحظہ کریں کہ میں قدے میں تو سنم رو زبیا کرتا ہوں میں قدے میں تو سنم رو زبیا کرتا ہوں میں قدے میں تو سنم رو زبیا کرتا ہوں اپنی آنکھوں سے پیلاو تو کوئی بات بنے میں قدے میں تو روز بیا کرتا ہوں سنم اپنی آنکھوں سے پیلاو تو کوئی بات بنے یہ شیر میں دوبارہ حاضر کرتا ہوں اور بڑے بھائی شاہ خالید کے حوالے سے کہ میں قدے میں تو سنم رو زبیا کرتا ہوں میں قدے میں تو سنم رو زبیا کرتا ہوں اپنی آنکھوں سے پیلاو تو کوئی بات بنے اپنی آنکھوں سے پیلاو تو کوئی بات بنے پیاسے نظروں کی بجھاؤ تو کوئی بات بنے رخ سے چلنے من کو ہٹاو تو کوئی بات بنے اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں اہلے اسٹیج کے حوالے سے چار سامائین تک پہچھا رو مطورے خاص ملائے خاص طورتی یہ چار مصرے اپنے نظام بنارسی کے حوالے سے واہ 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 کہ کرو سونے کہ سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو سونے کہ سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے غیزت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے غیزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو تہلیز سے واپس نہ لوٹاؤ خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی بھئی زندہ باد زندہ باد گوھر زندہ باد بھئی زندہ باد گوھر واہ 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 بھئی واہ شہید گوھر آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا تھا لیکن آج کے چھوٹے سے ناظم کی التجاب پہ دوبارہ پڑھ دو یار اللہ ہی شیر کو ماشاءاللہ نظامت بہت خوبصورت ہو رہی جی حاضر کرتا ہوں میرے بھائی بھا 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 حاضر کرتا ہوں بھا ترے خاص ملائے جا کریں کی کہ رو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو تگلیز سے باپس نہ لوٹا ہو ضرورت مند کو تگلیز سے باپس نہ لوٹا ہو خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ بہت بہت شاری دعائیں ملی بہت سارا پیار ملا آئیے حضراتِ گرامی چار ملے اور حاضر کرتا ہوں بہتا رہے خاص ملائے جا کریں یہ ایک میں ہمارے بھائی کی فرمائش ہے ایک متنا اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں یہ ایک بار میں پڑ چکا ہوں مگر ہمارے بھائی کی فرمائش ہے میں حاضر کرتا ہوں وہ ترکھات ملائے جا کریں ناظرین مشہرہ سابی صاحب آپ کی حوالے سے کرم نوازش اینائے اور نوجوانوں تک کہ تیرے دھانی دھانی آجل سے ایسے ہی تعلیب ہو جاتے رہیں تو تمہیں پڑ 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 تیرے دھانی دھانی آجل سے جو چاند جھلکنے والا ہے تیرے دھانی دھانی آجل سے جو چاند جھلکنے والا ہے میں عید منانے والا ہو میرا جام جھلکنے والا ہے واہ واہ بوتل مت پھیکو بھائی اتنا جوش میں مت آجاؤ وہ پانے کی باٹل تھی تیرے دھانی دھانی آجل سے جو چاند جھلکنے والا ہے میں عید منانے والا ہو میرا جام چھلکنے والا ہے اور میں چھوڑ کے گلشن کیوں جاؤں مجھے اتنا بتا دے اے مانی میں چھوڑ کے گلشن کیوں جاؤں مجھے اتنا بتا دے اے گوھر جس بھول کی ہسرت گئے دن میں اب کھل کے مہکنے والا ہے تیرے دھانی دھانی آجل سے جو چاند جھلکنے والا ہے میں عید منانے والا ہو میرا جام چھلکنے والا ہے میرا جام چھلکنے والا ہے